بسم اللہ الرحمن الرحیم سعود ایشہ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تا شاید کا اسلام کو بھولو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوشحورم ہوں گے آج کا لگرچک ٹیمپریچر بڑے لو ہیں لیکن پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی نے ٹیمپریچر کو کچھ ہائی کر دیا ہے تو ہمارا آج کا موضوع پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی ہے لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ تمام پاکستانی ڈپلومیٹس بڑے حیران ہیں کہ ایران نے اتنا بڑا بلینڈر کیوں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایران جو اس وقت بہت سے پریشر میں ہے اور ہماس اور اسرائیل کی بار کی وجہ سے بھی اس پر کافی کریٹسم ہو رہی ہے اور وہ آپ ہوتیز جو ہیں وہ ایران کے آپ سمجھے پراکسی سمجھے جا رہے ہیں اور اس میں کافی عطق سچ بھی ہے تو ایران نے یک دم ایراک شام اور پاکستان پر اپنے ڈرون اور میزائلز پھینک دیئے اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایران اگر کوئی ایسی چیز تھی جو اسے تنگ بھی کر رہی تھی تو اس کے باوجود انہیں بڑے تھمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور پاکستان نے تو ہمیشہ ایران کی سفارتی سطح پر اس کی آئیسولیشن کے بعد ہمیشہ اس کی سفارتی سطح پر مدد کی ہے اور ہم اپنے تعلقات کو ہمیشہ برادرانہ تعلقات کہتے رہے ہیں اور ہماری جو ایرانی ڈپلمائٹس مختلف دنیا کے ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ مختلف ایشیوز پر کوارڈینٹ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس کے باوجود ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں لیکن یہ جو اچانک انہوں نے حضب العدل کو جواز بنا کے روشتان پر اٹیک کر دیا اور پاکستان کی ایرز پر اس کو وائلیٹ کیا یہ ہمارے لیے ایک انتہائی بڑا سرپرائز تھا اور اس سے نہ صرف ایران نے ایک آپ سمجھنے کے انتہائی انوائز قدم اٹھایا بلکہ جو ایرانی اپنی ڈپلومیسی کی وحث ہے اور چیزوں کی سمجھنے کی صلاحیت یا دور اندیشی کی وحث سے مشہور ہیں وہ بالکل یہاں پہ نکام ہو گیا اب دیکھیں کہ حضب العدل نے کوئی بہت بڑا اٹیک ان پر نہیں کیا تھا یا اگر کوئی حضب العدل تے تو ہمارے دمیان اور ان کے درمیان بہت سے ایسے میکنیزمز ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے اندیشے ایک دوسرے کے بارے میں یہ ایران کا کوئی ایسا اندیشہ تھا بھی تو وہ بڑی فورسلی ہم کو کرنے کر سکتے تھے اور ہم اس میں اس کی مدد کر سکتے تھے لیکن یکتم انہوں نے ہم پر اٹیک کر دیا تو اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو ہے کہ حضب العدل سے وہ واقعی تنگ ہوں اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ پاکستان ان کے حلاف ایکشن نہیں کرے گا دوسرے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت پریشر کی ویاس ہے جو ان پر مختلف اماریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے اور ویسٹ کی طرف سے ان پر پریشر ہے کہ وہ جو اپنی پراکسیز ہیں ان کو کنٹرول کریں اور وہ انہیں ان کے سمجھنے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتوں جو ہیں اس وقت وہ کام نہیں کر رہی ہیں اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ اس کو کہیں کہ اپنے مسئل فلیکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں تک ریچ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کا پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے ان تھائی انوائز ڈسین تھا اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے دوسروں کو یہ دکھانا جاتے ہوں کہ ہماری ریچ دیکھیں کہ ہم بجک وقت تین کنٹریز کو اٹیک کر سکتے ہیں اٹیک تو انہیں ہم پہ کیا لیکن وہ دکھانا دوسروں کو چاہ رہے تھے کیونکہ یہ کوئی اٹیک بڑا اٹیک نہیں تھا لیکن اس کا سمبالک جو پھینک کہ پاکستان جو ایک نیوکلر پاور ہے اس پہ ایران اٹیک کر رہا ہے اور برنڈرلی اور فرنڈلی ریلیشنشپ ہے ہمارے پرائیم ریسٹر اور ان کے فارم ریسٹر سے مر رہے ہیں ڈیووس میں اور اس کے باوجود جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے بارے پاس کوئی سکر باز جواز نہیں تھا کہ وہ اٹیک کا جواب دیتا اور ہم نے اس کا فوری جواب دیا ہم نے ڈیپلومیٹکلی بھی دیا ان کے ایمبیسٹر کو یہاں سے نکال دیا اور اپنے ایمبیسٹر کو واپس بلا لیا اور پھر ہم نے جو بے ایک بے فٹنگ جو انٹرنیشنل لا کے تحت ہمیں جس کا حقہ سلطہ ہم نے وہ جواب بھی دیا تو یہ بات تو اب یہاں تک تو ہو گئی کہ جی ٹیٹ فر ٹیٹ ہو گیا اور اب آگے کیسے دیکھیں ہم دونوں ممالک جو ہیں میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں یہی سمجھتا ہوں جس طرح ہماری طرف کے ڈیپلومیٹس کے لیے تمام ڈیپلومیٹس کے لیے کوئی بھی ڈیپلومیٹس یہ تصور نہیں کہہ رہا تھا کہ ایران ایسی حرکت کرے گا تو میرے خیال ہم ان کے اپنے ڈیپلومیٹس بھی اسی شہشو پائن میں مختلاع ہوں گے کہ یہ کیا ہوا اور بہرحال اس کے بعد ہمارے فارم سے بات کی اور دونوں نے اس ٹینشن کو کم کرنے کا اندیا دیا ہے اور ابھی یہ بھی آ رہی ہیں کہ کیبنٹ نے فل جو اپنا ریسٹوریشن آف جو ڈیپلومیٹس تک ٹائز ہیں ایران کے ساتھ اس کو دوبارہ سے کہہ دیا ہے کہ دوبارہ سے ہم آمبیسٹرز جو ہیں ہمارا بیسٹر بھی وہاں جائے گا ان کا بیسٹر بھی یہاں دے گا ای تنگ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور دونوں کنٹریز کو اور پرٹیکل ایران کو یہ بڑا سوچنا چاہیے کہ پاکستان آرہی ایک بڑے دشمن کو فیس کر رہا ہے اور یہ مسلم مالک آرہی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پلسٹین میں اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں تو اس میں آپ اپس میں تو یہ ایک نئی تینشن کریٹ نہ کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں مالک پاکستان اور ایران آپ بڑی گہری سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اپنے تعلقات میں کو بحال فلی بحال کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایران اب مزید کوئی ٹینشن کریٹ نہیں کرے گا ایران کے لیے اپنی بڑی پرابرمز ہیں اور حضب اللہ ہو یا ہوتیز ہوں یا پھر سیریا میں ان کے اپنے جو پراکسیز ہیں تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے ایک آر ایڈی ایشو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو کریں ان کو پہلے حس یعنی کہ حل کرے اس کے بعد پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ان کا مسئلہ ہے بھی تو اس کے لیے تمام میکنزم جو موجود ہیں ان میکنزم کے ساتھ ان کو حل کیا جائے اسی دعا کے ساتھ کہ اب یہ مزید ٹینشن جو ہے دو اسلامی ممالک کے رمیان نہیں بڑھے گی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہاں ہاں موسیقی